بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ جب گھومنے نکلتے ہیں یا گھومنے کا جواز تلاش کرتے ہیں تو اکثر میں نے دیکھا ہم لوگ استعلال کرتے ہیں قرآن کی آیت قلصیر و فی الارض سے یا ایک قرآن کریم میں تقریباً چار جگہوں پہ ہیں جن میں تین جگہوں پہ تو سرحت ہے کہ اس چلنے سے مراد سیر فی الارض سے مراد وہ سیر و تفریہ نہیں سیر و تفریہ تو نام ہوتا ہے خوشی کے لیے یا ذہنی سکون کے لیے مستی کے لیے اچھے جگہوں پہ جانا یا خوبصورہ نظاروں کو دیکھنا لیکن ان آیتوں کو دیکھیں تو اسے لگتا ہے کہ بس اسے تو صرف عبرت کے لیے گھومنے مراد ہے اسیلیے ایک جگہ فرمائے فنظرو کیفہ کان آقیبت المکذبین اور ایک جگہ فرمائے فنظرو کیفہ کان آقیبت المجرمین اور ایک جگہ فرمائے فنظرو کیفہ کان آقیبت اللذین منقبل کھانا اکثر ہوں مشرقی اور ایک جگہ فرمایا ہے کیفہ بدہ الخلق اور پھر ان دونوں جملوں کو سیرو فلال اور فنزرو دونوں جملوں کو جب آپ جوڑیں گے اس سے بات صاف ہو جائے گی کہ اسے سیرو تفریج تو مراد نہیں ہے سیرو تفریج اس مقصد کے لئے ہوتی ہے یہ وہ چیز نہیں ہے اور ان کو جوڑنا بھی ضروری ہے دونوں جملوں کو آپ عادے سے استعلال نہیں کر سکتے یہاں سیرو فلال کے بعد فنزرو فا تاقیب کے لئے ہیں تو وہی اب ماہ بعد کا ماہ قبل سے جوڑ ہے اس جوڑ کو چھوڑے بھی نا آپ استعلال کریں گے تو وہ درست نہیں تو سیرو تفریج اچھی چیز ہے اس کا انکار نہیں ذہن کے لئے اچھی ہے اور جسمانی صحیح کے لئے اچھی ہے بلکہ انسان جو اپنے روز مرہ کے کام ہوتے ہیں جو اس کے روزانہ کے معمولات ہیں اس میں اگر کبھی کبھی تبدیلی کر لیے جائے تو اس سے کام میں کشش باقی رہتی ہے شاید اسی لئے خوراڑا خوارے کریم کے وہ جو آیت ہیں وَتِلْكَ الْاَيَامُ نُدَا وِلُحَبَائِنَ النَّاسِ کہ رب نے فرمایا میں لوگوں کے درمیان دنوں کو بدلتا رہتا ہوں اس بدلنے کے جو بھی وجہ ہو سکتی ہے ایک وجہ مجھے یہ بھی محسوس ہوتی ہے کہ تاکہ زندگی میں وہ لچک باقی رہے تو وہ ایک طرح کا وہ کہہ دیجئے ذوق باقی رہے تو ممکن ہے اس لئے اور آپ نے یہ تبدیل ایام رکھی ہو خیر تو گھومنا کوئی بری چیز نہیں آپ گھومیں اچھی چیز ہے لیکن آپ قرآن کریم کے اس آیت سے جواز تلاش نہ کریں اس آیت سے آپ اپنی سیر و تفریق پر استدلال نہ کریں اس سے تو عبرت کا گھومنا مراد ہے یا عبرت کے جو گھوم کو دیکھنا مراد ہے آج ہم اپنے گریز آئے ہیں تلیل گریز سے کافی آگئے ہیں یہ تو پورا کشمیری خوبصورت ہے لیکن یہاں کی خوبصورتی بلکل کچھ الگ ہے میں دکھانے کی کوشت کروں گے چلتے چلتے تھوڑا سا آپ کیمرہ ادھر کریں ششہ ہوتا رہے ہیں کیمرہ ادھر کریں لیکن پھر آگا تھا دروں ٹکل دس چلتے چلتے تھے چلتے چلتے تھوڑا سا میں نے دکھا دیا ہے مزہ تب ہے جب آپ خود یہاں آ جائیں گے پورا کشمیری خوبصورت ہے اس کا انکار نہیں لیکن یہاں کیوں خوبصورتی ہے چونکہ اس میں کسی قسم کے آپ کو کوئی بناوٹ نظر نہیں آئے گی یہاں کے رشتوں میں کوئی خوٹ نہیں یہاں کی محبت آپ کو خلوص بری نظر آئے گی یہاں آنے کے لئے آپ کو کسی تعلق یا کسی رشتہ داری کی ضرورت نہیں آپ کی جہاں شام ہو جائے وہی آپ کی منزل ہے آپ جس سے بھی کہہ دیں ہمیں جگہ دیں آپ کو کوئی انکار نہیں کرے گا ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے انکار ہم لوگ صرف اس لئے کرتے ہیں جو کہ آنے والا اپنے ساتھ یہ لیبل لگا لیتا ہے کہ میں تورسٹ ہوں یا سیاہ ہوں کہ جو انگریزی کا لفظ ہیں تو اس میں وہ فیلنگ بھی انگریزوں والی آ جاتی ہے جب وہ فیلنگ آئی تو وہیں کمائی کبھی خیال آ جاتا ہے اور پھر ہوتے بھی جو آتے ہیں کبھی بڑے گھروں سے آتے ہیں ہمارے یہاں تو مٹی کے گھر ہیں چھوٹے چھوٹے سے لگری کے گھر ہیں ہم سوچتے ہیں کہ شاید آپ ہمارے گھروں میں نہ رہو دلوں میں بڑی جگہ ہے گھروں میں وہ جگہ نہیں رہتی ہے تو شاید آپ رہ نہ سکو ہمارے گھروں میں اس لئے ہم لوگ منع کر دیتے ہیں ورنہ آپ کو اگر کوئی دکت نہ ہو یا آپ صاف کہہ دے کہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہم آپ کے گھروں میں رہ سکتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا ہر ایک آپ کو جگہ دینے کے لئے تیار رہے گا اور کچھ خرابی یہ بھی ہوتی ہے جو ہم لوگ وہاں سے آ جاتے ہیں گھومنے والے وہ یہاں آنے کے بعد یہاں کا ایک مزاج یہ بھی ہے یہاں کچھ ویشے خاص چیزیں تو ہوتی نہیں ہے لیکن جو بھی ہیں جس کے پاس جو چیز ہیں آپ جب مانگیں گے وہ آپ سے پیسہ نہیں لے گا یہاں وہ کمائی کا خیال ہی نہیں رہتا ہے بس جس سے مانگیں جو چیز مانگیں آپ وہ آپ کو مفت میں دے دی جائے گی اور الٹا احسان سمجھا جائے گا کہ آپ نے اس لائک سمجھا کہ آپ ہم سے کوئی چیز لے رہے ہیں لیکن آنے والا فری وہ ہی ان کا ذہن بگاڑ دیتا ہے ہم ہی لوگ بگاڑ دیتے ہیں کہ آپ مفت میں کیوں دیتے ہیں یہ آپ کی کمائی ہیں آپ کا روز گزار ہیں اس سے آپ کو پیسہ مل جاتا ہے تو خدا رہا آپ ہمیں اپنے حال پر چھوڑیں آپ ہمارے مہمان بن کے آئی ہیں دلو میں جگہ ہے تو اس کے بینہ ہماری کمائی یا ہمارا روز گزار آپ کی محبت ہی ہے آپ جب خوشی سے واپس جائے گے وہ ہی ہمارے لئے بہت بڑی کمائی ہیں وہ ہی ہمارا روز گزار ہے یہ ہے جسے ہم کشنگ گنگا کہتے ہیں دیکھیں اچھے صاحب اس دریا کو یہ ہندوستان اور پاکستان کا سنگم ہے ہم نے بچپن میں کبھی وہ گانا سنا تھا ندیہ نالے اور پاون ان کی کوئی سرحد نہیں سرحدیں تو بنی ہیں انسانوں کے لئے سچی میں انسان کے لئے ہر طرح کی سرحدیں آپ دیکھیں سماجی سرحدیں بھی انہی کے لئے اخلاق کی سرحدیں بھی ہمارے لئے اور قانونی سرحدیں ہوں وہ بھی ہمارے لئے لیکن یہ جو کائناتوں نے بنائی ہیں چاہے وہ پانی ہو ندی نالے ہوں اسی طرح یہ پرندے ہیں ان کی کوئی سرحد نہیں ہوتی یہ ہی پاکستان میں ہیں اور یہ ہندوستان میں بھی ہیں یہ جہاں چاہے کھلے آزاد ہیں تو پنچھیں سارے آزاد صرف ایک انسان ہی وہ پنچھیں ہیں جو قانون میں جھکڑا ہوا ہے جو ہر طرح کی پابندیوں میں گھیرا ہوا ہے کاش انسانوں سے بھی یہ ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ایک پابندی رہے وہ ہیں شریعت کی پابندی اس کی سوا باقی جو پابندیاں وہ سماجی پابندیاں یا اسی طرح ملکی پابندیاں یہ ساری ختم ہونی چاہیے یہ سارا جھگڑا یہ انسانیت کو کبھی کبھی شرمسار بھی کر دیتا ہے جس طرح کے حالات آج کل دیکھنے کو ملتے ہیں وہ انسانیت کو شرمسار کر دیتے ہیں وہ پھر محسوس ہو جاتا ہے کہ ہم سے بہتر تو یہی ندی نالے ہیں ہم سے بہتر تو یہی چرن پرن ہے جن کی کوئی سرحد نہیں جنہیں کوئی روکنے والا نہیں یہ جہاں چاہے وہاں جا سکتے ہیں تو یہاں آئیے یہاں تینٹ بھی لگایا ہے آس پاس میں کھلا سا میدان ہے تو جب آپ آ جاتے ہیں تو آپ یہاں اپنی گاڑی دو سکتے ہیں یہاں آپ ٹینٹ لگا کر کے بیٹھ سکتے ہیں ہاں تھوڑا سا سرحدی ایریا ہے تو اس کے لئے آپ کو کبھی کبھی ایسا کرنا پڑتا ہے تو آپ کو کبھی کبھی اس کے لئے اجازت مانگنی پڑتی ہیں تو وہ آپ مانگیں جن سے مانگنی ہوں میں اس بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتا ہوں کیا کیسے مانگنی ہے کین سے مانگنی ہے ویسے مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی زیادہ پرمیشن کی ضرورت نہیں رہتی ہے میں جب بھی آیا ہوں بینہ پرمیشن کے رکا ہوں رہا ہوں ان جگہوں پر تو آپ آ جاتے ہیں تو آپ دیکھ لیں معلوم کر سکتے ہیں یہ پاس میں بستی ہیں اگر آپ کو ٹیٹ لگانے کے لئے کسی کی اجازت کی ضرورت ہو تو آپ وہ کریں اپنے آپ کو محفوظ رکھیں سیف رہیں ہماری پھر امام کے پلٹ کر دور آئیں گے ہماری پھر امام کے پلٹ کر دور آئیں گے مطلع سے بچھاؤ گے نمازیں ہم پڑھائیں گے مطلع سے بچھاؤ گے نمازیں ہم پڑھائیں گے ہماری پھر امام کے پلٹ کر دور آئیں گے مطلع سے بچھاؤ گے مطلع سے بچھاؤ گے نمازیں ہم پڑھائیں گے یہ جگہ ہے جہاں پہلے ہمارے جو آباؤ اجداد تھے جب پیدا لانا ہوتا تھا یہاں سے راستہ نہیں تھا تو وہ یہاں آ کر کے رات گزارا کرتا ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ کچھ جگہیں بنی ہوئی ہیں تو یہاں آ کر کے وہ رات کو رکا کرتے تھے بعد میں یہ شاید سیکیورٹی پرپس کے لئے بھی استعمال ہونے لگا اور آج کل جب ہم آ جاتے ہیں تو ہم یہاں پہ آ کر کے کھانا وغیرہ کھا لیتے ہیں چائے وغیرہ پی لیتے ہیں تو وہ بڑی سکون کی جگہ ہے پاس میں دریا کا شور بھی ہیں اور یہاں سے آپ کو سایا بھی ملے گا بیٹھنی کی جگہیں بھی ملے گی تو آپ یہاں تک آ سکتے ہیں یہ ہم اس ٹرم پہاڑ پہ ہیں بلکل اس کے دامن میں یہاں اس سے پہلے میں میں نے نماز پڑھی ہے یہاں نماز پڑھنے کا اپنے تجربہ محسوس ہوگا بلکل لگتا ہے کہ ہم روپ کے قریب ہیں روپ ہمارے قریب ہیں یہ تو قرآن کریم کا صاف اصول ہے روپ تو ہماری شہر کے بہت قریب ہیں لیکن وہ اپنے علم کے عدوار سے قدرت ملکیت و ملوکیت کے عدوار سے لیکن ان جگہوں پہ جہاں وہ شہر کی گہمہ گہمی نہیں اور کسی طرح کا شہر ہنگم نہیں یہاں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ وہ رب کا یوت و رب جسم سے پاک و عیب ہے لیکن یہاں آپ کو لگے گا کہ وہ رب کا وہ نورانی مجسم آپ محسوس کریں گے بلکل جو احادیث میں آتا ہے انتا عبداللہ کا نکتارہ اس کا آپ کو واضح نقش یہاں محسوس ہوگا اس کے بہت ساری وجہیں ہو سکتی ہیں لیکن ایک وجہ جو مجھے محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ ایک تو چونکہ کافی اونچائی پہ ہیں جیسے کشمیری میں کہا جاتا ہے وہ ایک کانی پہ ہے تو اسی طرح یہاں بھی کہہ دیجئے اور پھر دوسری چیز پہاڑوں میں مجھے لگتا ہے کچھ ضرور بیسی ایک خاصیت رب نے رکھی ہے جو رب کی تجلیت کا ہمیشہ مرکز بنتا رہا ہے آپ قرآن کریم کو اٹھا کر کے دیکھ لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب رب کو دیکھنا چاہا تو رب نے فرمایا لنترانی ولیکن اندر الالجبل اب پہاڑ کو دیکھے اور رب نے اپنی تجلی پہاڑ پہ ڈالی فلمہ تجلہ ربو لالجبل اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر جو آگ محسوس کی تو رب نے فرمایا انا ربو کا تو میں تو تمہارا رب ہوں فخلا انا لیک انکا بالواد المقدس ستوا پورے الفاظ اسلام جہن میں نہیں آرہے تو اسی طرح قرآن کریم کی عظمت کو بیان کرنے کے لئے رب نے جس چیز کا انتخاب کیا کہ اگر ہم قرآن کریم کو نزول کریں رب اس عظمت کو اگر دکھانا چاہتے تو فاولات پر بھی دکھا سکتے تھے اس عظمت کو اگر دکھانا چاہتے تو دوسری چیزیں جو لوحہ وغیرہ ہیں جو ظاہری طور جنہیں ہم پہاڑوں سے زیادہ مضبوح مانتے ہیں ان پر بھی ہو سکتا تھا تو وہ چیزیں بھی ریزہ ریزہ ہو جاتی قرآن کی حیبت وہ ہے یا قرآن کی عظمت اُت اُس درجے کی ہے عظمت ترکنی ویسی ہے کہ اگر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے تو وہ چیزیں بھی ریزہ ریزہ ہو جاتی لیکن پھر بھی قرآن کریم نے اس کے نزول کے لئے یا حیبت کا احساس دلانے کے لئے عظمت کو ظاہر کرنے کے لئے پہاڑ ہی کا تذکرہ کر دیا تو اس سے لگتا ہے کہ پہاڑوں میں رب نے ضرور کچھ ویسا رکھا ہے جو رب کی تجنبیات کا مرکز ہے اس لئے ان جگہوں پر نماز پڑھنے کا اپنا ایک طرق سکون ہوتا ہے بڑا تجنبیت میں آیا ہے اللہ حسنا لئے 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 اللہ حسنا لگز یہ ایک پتھر ہے یہاں پر جس کے بارے میں میں نے سنا لوگوں سے کہ اگر اس سے دس سے بیس لوگ بھی اگر اٹھانا چاہے ہیں تو اٹھا نہیں سکتے ہیں ہاں لڑکا کے تو چلا سکتے ہیں لیکن اٹھایا نہیں جا سکتا ہے ہے تو چھوٹا سا ہی پتھر ہے لیکن اس کا وزن اتنا زیادہ کیوں ہے رو بھی بہتر جانے پتھروں میں کچھ خاصیات ضرور ہوتی ہے ایک مستطل کتاب آتی ہے خاصیات الاحجار اس میں بھی دیکھا جائے اور پھر احادیث میں بھی کچھ پتھروں کی خصوصیت کو ذکر کیا گیا ہے تو یہ کچھ رو بھی کا کہہ رہی جیے اس میں کیا راز ہو تو اس پتھر میں بھی وہی چیز مانی جاتی ہے آپ لڑکانا چاہیں تو لڑک تو سکتا ہے لیکن اٹھانا چاہیں دس مل کر کے بھی نہیں تو میں نے سنا جیسا کہ آتے آتے کہ اس سے پہلے بہت سے لوگوں نے ٹرائے کیا ایسے اٹھانے کے لئے کچھ لوگوں نے چادر بچھائی ہے اور دس بیس لوگ چادر میں اس کو ڈال کے اٹھانا چاہا تو تب بھی نہیں اٹھ پائے ویسے ہی جیسا کہ خانے قابا کی تعمیر کے مطلب جو اختلاف ہو تو آپ نے ستو اسلام نے اس پتھر کو وہ تمام سا جاراں اٹھے ان کو بلا کر کے اس پتھر کو چادر میں ڈالا اور پھر اٹھا کر لے کے گئے تو یہاں اٹھانا چاہا تو اٹھایا نہیں جا رہا ہے تو اب میں کوشش کرتا ہوں یوں تو میرے وہ ڈولے اولے ویسے نہیں ہے پھر بھی کوشش کروں گا اٹھانے کی تو آپ دیکھ لیں تو آپ بھی آ کر کے اسے ٹرائے کر سکتے ہیں چلی میں دیکھتا ہوں نہیں تو لڑکا تو سکتا ہوں بلک اٹھایاں نہیں جا رہا ہے وہ جو کہا جاتا ہے کہ زور کا جٹکہ دھیرے سے لگے بلکل ہوئی آپ جتنا زیادہ زور لگائیں گے اتنا زیادہ لگتا ہے کہ لگتا ہی نہیں زور دھیرے سے ہوتا جا رہا ہے اچھے ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں میں نے جو اپنے کبڑے ہوتا رہے ہیں وہ صرف اس لئے کہ یہاں بارش ہے ابھی تو ہمارے کبڑے بھیگ چکے ہیں تو آتے آتے ہم نے یہاں ایک جگہ آگ جلائی ہے وہاں ہم نے اپنے کبڑے سکھانے کے لئے ڈال دیئے ہیں تو جب تک کے لئے میں اس کا استعمال کر رہا ہوں تو آپ اس سے برا بلکل نہ مانیں آپ اس کو مسح اپنے کبڑے ہویا ہے اس کا مسح Ap paws اس کے لئے ٹھ ٹھوسکو کنے ک βرہا tresp کے لئے ٹھوسکو کنے کبڑے اور مساال موسیقی 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 ہے باقی جوگوں پہ ایسا ہی رہے گا آگے تک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اگر پانچ دزن پہلے آتے یہ پورے میں ہوتا تو پھر جانا بھی بڑا تیم ہوتا ہے آنا بھی بڑا آسان آپ یہی سے سلائیڈنگ کر دوسری دو اہاں گاؤں پہنچ سکتے ہیں اور یہاں وہاں سے آتے ہوئے بڑی آسان اسے اوپر جا سکتے ہیں وہاں تھوڑی دشواری رہتی ہے کہ یہاں سے جہاں میں ٹوٹا ہوا ہے جیسے یہ ان جگوں پہ آپ کو یادتا ہے ادھر پہاڑی کے پاس سے گزرنا پڑتا ہے یا پھر آپ کو یہاں کہیں کہیں اس طرح کی جگہ ملتی اور یہی اس طرح کی جگہ ہیں انہیں جہاں دو پہاڑیوں کی بیچ کی جو جگہ ہوتی ہے اسی کو عربی میں یا احادیث میں جو لفظ آتا ہے شعاف جس کو ہم اردو میں گھاٹی کہہ دیتے ہیں بس وہ یہی ہے دیکھیں میں ابھی اسی کے اوپر سے جا رہا ہوں یہ ہے نیچے سے پانی جا رہا ہے اور اوپر سے چلنے میں کوئی دکت نہیں آپ جتنے بھاری ہوں جتنے لوگ ہوں کوئی پریشانی نہیں آپ بڑی آسانی سے اس کے اوپر سے آ سکتے ہیں ایسا بھی دیکھیں میں وہاں سے آیا ہوں اب میں یہاں سے جا رہا ہوں تو آگے بھی وہی ہے پھر آگے پھر دیکھیں آپ وہی ہے تو اس طرح سے آپ کو گاؤں تک ملے گا یہ ہیں جنہیں ہم لوگ اپنی زبان میں ترشول بولتے ہیں ترشول ایک تو ہندو کا وہ مذہبی یہ ہوا نشان اور ترشول ہے اس میں ہم نے ان گناہ لگاتے ہیں ترشول اس کی حلت و حرمت کبھی اکثر یہاں پوچھا جاتا ہے ہمارے ہاں تو اس سے میں یہ کہوں گا کہ چونکہ ہم نے اس سے زیادہ قریب سے دیکھا نہیں ہے اس کے کھانے پینے کے انداز کو یا اپنے شکار اور کھانے کے پکڑنے کے طریقے کو دیکھا نہیں ہے تو زیادہ بولا نہیں جا سکتے اس کے بارے میں تو جن کا تجربہ ہو وہ کومنٹ کر کے بتا دیں یا وہ ہم سے رابطہ کر لیں پھر ہم اندازہ لگا لیں گے کہ یہ حلال ہیں کھانا یا حرام ہیں تو کھانے پینے کے انداز سے میں ایک عام اصول بتلا دوں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو دانتوں کا طریقہ ہیں دانت کس طرح کے ہیں نوکیلے اور کس طرح اچھی رفاڑ کر کے کھاتے ہیں یا اپنی شکار کو پنجوں سے پکڑنا کیا ہیں کیا نہیں یہ کچھ تفصیلیں ہیں جو عام اصول سے ہیں ان کو سامنے رکھ کر کے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کسی ایسے جانور کے بارے میں جو غیر معنوس ہے یا زیادہ تر نیچے دہاتوں میں پایا نہیں جاتا ہے جس کے بارے میں کوئی واضح صاف سی بات نہیں ملتی ہے اللہ تو حرمت کی میں تھوڑا قریب جاتا ہوں یہ تو زیادہ تر بدکتے ہیں انسانوں کے قریب آنے سے پھر بھی میں دیکھوں گا جہاں تک ہو سکے گا میں قریب جاتا ہوں کرتے تو کچھ بھی نہیں ہے یہ اسی میں رہتے ہیں یہ انہوں نے وہ ٹینل جیسے بنائی ہوتی ہے پوری اسی میں یہ پورا چلتے رہتے ہیں دیکھئے تھوڑا قریب میں کر رہا ہوں یہ ٹینل جیسے انہوں نے بنائی ہے اسی سے ایک سراغ سے گستے ہیں دوسرے سراغ سے نکل جاتے ہیں اب در وحشی نہیں ہے بدکتے ضرور ہیں انسان پہ حملہ نہیں کریں گے دیکھئے گز گئے اس میں میں آپ کو ان کی بل دکھاتا ہوں قریب جاؤں گا ہاں دیکھئے دیکھیں آ رہے ہیں اب یہ دوسری طرف سے نکل جائے گا یہ دیکھیں یہ تھا ان کا سراغ یہ اب تو اسے کسی وہ جو اوپر آپ کو دیکھ رہا ہے میری انگلی کے بلکل سید میں آپ دیکھیں وہاں آپ کو دوسرا سراغ دیکھتا ہوگا تو یہ وہاں پہ جا کر کے نکل جائے گا ڈکھن چونکہ ہمارے پاس ہے نہیں ہم تھوڑا آگے جا رہے ہیں تو دیسے جگاڑ ہم کریں گے وہ یہ کہ اس طرح ہم لگڑیاں رکھیں گے پہلے اس کے اوپر یہ بڑے سے ساف سے پتے ہیں ان کو رکھ دیں گے اس کے اوپر کو یہاں بڑا سا پتھر لگا لیں گے اور پھر ہم آگے چلے جائیں گے تو ہوا کی ویسے یہ گرے گا بھی نہیں اور نہ گرنے کے ساتھ ساف بھی رہے گا یوں بھی شریح حکم بھی ہے آپ کو پر ڈکھن نا بھی ہو تو آپ چوڑائی میں کوئی میں کوئی چیز رکھا کریں کم سے کم مسواق جیسی چیز بھی ہو وہ بھی رکھنے کا شریعت اور حکم ہے تو اس طرح سے یہ ہماری چائے ڈھک گئی ہے تو محفوظ بھی رہے گی یہاں کوئی ویسی چیز ہے نہیں کوئی ویسا جانور ہے نہیں جو آکھیں گھرا دے تو ویسا کچھ بھی نہیں اس لئے اس طرح کی ترکیب کی جا سکتی یہ جو گار ہے ہمارا تو چلیں ہم آگے چلتے ہیں یہ ہم نے اپنی چائے رکھ لی دیکھیں ہم اب آگے چلیں گے یہ ہی سہی اس کے اوپر سے ہم آگے چلیں گے تو جناب ابیچوں کی تھوڑی سی وارش ہو رہی ہے اس لئے ہم یہاں پہ آئے ہیں تھوڑا سا اس کا سہارہ لیتے ہیں میں نے سوچا ایک بات بتاتا چلوں اسی در میں میں نے جو اپنے بال بندے ہوئے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہوں گے دیکھو مفتی صاحب ہیں انہوں نے اپنے بال بندے رکھے ہیں یا کچھ لوگ تو عام لوگ تو اس سے ناجائج ہی سمجھتے ہیں حالانکہ یہ چیزیں ناجائج نہیں ہیں آپ لی صورت و سلام سے بھی اس طرح کی چیزیں ثابت ہیں آپ مشکا چریف اٹھا کے دیکھ لیں غالباً فتح مکہ کے موقع پر آپ لی صورت و سلام نے اپنی لوہے کی ٹوپی جب اٹھائی جو انہوں نے جنگ کے اندر استعمال کی تھی تو ان کے بال دو حصوں میں بٹے ہوئے تھے بندے ہوئے ہیں دو حصوں میں تو پتہ چلا کہ کسی موقع پر یا کبھی کبھی اس طرح کی چیز کر لینا چلو مانا اچھا نہیں ہے لیکن جائج ضرور ہے تو آپ لی صورت و سلام کی اس حدیث سے جواز تو ضرور معلوم ہوتا ہے کہ جائج ضرور ہے تو اسی جواز کو بیان کرنے کے لئے میں نے ابھی اس کو باندھا ہوا ہے اور فچوں کی ہم نے علماء کے لئے ہر چیز کو ناجائج ناجائج جو چیزیں جائز بھی ہیں ان کو بھی ناجائج کہتے گئے ان کے لئے تو کبھی کبھی آدمی اسے بورنگ بھی محسوس کرتا ہے اور عام لوگ فر جائج چیز کو ناجائج سمجھتے وہ اس سے زیادہ برا ہے